بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریف لکھوائی گئی تھی امید ہے آپ نے اپنی کوپیز کے حصہ قوائد میں اسے تحریر کر لیا ہوگا تو آج سیشن ٹو میں نظم قوائد کی چار اور اقسام کے بارے میں لکھوائی جائے گا جنہیں آپ اپنی کوپیز میں تحریر کر لیجے گا تو بچوں سیشن ون میں آپ کو حامد نات اور منقبت کی تعریفی لکھوائی گئی تھی اور اب نمبر چار پہ ہے قصیدہ تو ان تعریفوں کے نیچے ہی قصیدہ اس کی ہیڈنگ ڈال کے اس کے کام کو کنٹینیو کر لیجے گا قصیدہ قصیدہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں زندہ انسانوں کی تعریف کی جائے قصیدہ مرسیے کی زد ہے تو بچوں اب مسدس کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور مسدس کے بارے میں آپ کو لکھوا رہی ہوں آپ لکھ لیجے گا مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں چھے مصرے ہوتے ہیں ابتدائی چار مصرے آپس میں ہم کافیہ ہوتے ہیں بگر پانچمہ اور چھٹا مصرہ ان سے الہدہ ہوتا ہے اس کی مثال نظم وہ نبی امیر احمد لقب پانے والا ہے اور اب ہیڈنگ ڈالیے گا مخمس مخمس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں پانچ مصرے ہوتے ہیں ان پانچ مصروں میں سے پہلے چار مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں مگر پانچوے مصرے میں دوسرا کافیہ ہوتا ہے اس کی مثال نظم ہنس ناما ہے اور اب کافیہ کافیہ کی ایڈنگ ڈالیے گا کافیہ کے بارے میں لکھوائے جا رہا ہے وہ ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے دورائے جاتے ہیں ہم کافیہ الفاظ ہم آواز ہونے کے ساتھ ساتھ ہم وزن بھی ہوتے ہیں ان سے ترنم اور موسیقیت کا تاثر قائم ہوتا ہے جس سے شیر کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اب ایک شیر لکھوا رہی ہوں مثال کے طور پر شیر لکھ لیجئے گا وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں میرا علاج میرے چار اگر کے پاس نہیں میرا علاج میرے چار اگر کے پاس نہیں تو بچوں آج ہم نے سیشن ٹو میں نظم قوائد کی چار اور اقسام کے بارے میں آپ کو لکھوایا ہے اس کو آپ لکھ لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا اور ابھی نظم قوائد کی جو اقسام ہیں وہ ابھی آگے بھی جاری رہیں گی بہت شکریہ جزک اللہ اللہ حافظ